بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوئے گی آپ کے ہاں پر سب چکھاں ہوئیں گے سب پیر خیرس ہوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو سوچھو کہ اپنے ایک چوانے میں رکھیں تو آج آپ کے ساتھ ایک ویڈیو ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کبوتر کے جھاڑ کے حوالے سے کبوتر ابھی بہت میرے بھی ہیں بہت ویورس کے بھی ہیں جو کبوتر جھاڑی بھی بیٹھ چکے ہیں تو اس کو کیا کیا کھلانا چاہیے وہ کے چیزوں کے بارے میں آپ شیئر کرنے آئے ہیں آپ کے ساتھ تو ویڈیو کو پورا دیکھنا اور ان تک دیکھنا تاکہ آپ کو چیزوں کے بارے میں پتا چل جائے تو میں آپ کو سمان کا نام بتا دوں گا آپ کو آسانی سے دکانوں میں پنڈوں کی دکانوں میں جہاں پر ہم دانہ لیتے ہیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو تو اگر آپ کے کبوتر اس طریقے سے جھاڑ پر آ چکے ہیں تو آپ کو ابھی صحیح ان کی تیاری کرنی چاہیے تو میں آپ کو کچھ کبوتر پکڑ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو پتا چل جائے اس طریقے سے اگر آپ کے کبوتر گھوم رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کیا کھلانا چالوں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پہلے میں کبوتر پکڑ کے آجاؤ آپ بھائیوں کے ساتھ تو آپ کو شیئر کرتے ہیں کبوتر کس طریقے سے جھاڑ پر ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے تو دیکھیں میں نے کبوتر پکڑا ہوا ہاتھ پر اور آپ کو دکھا رہا ہوں اگر اس طریقے سے اگر آپ کے کبوتر جھاڑ پر آ چکے ہیں تو آپ اس کو ابھی سے ہی کھلائی کھلائی چالوں کر دیں دیکھیں کبوتر میں نے ہاتھ پکڑا ہوا تو کبوتر ہاتھ پر پھیک رہا ہے کیونکہ اپنے جسم کے پر یہ پھیکنا شروع کر جا ہے کہ میں اپنے جسم کے پر پھیکنا شروع کرسکا ہے ابھی میں نے خالی ہاتھ میں پھیکڑا اس کے اتنے ملائم سے اس کے پر ہوئے ہیں تاکہ خود بخود نکلنا شروع ہو گیا میں نے خالی ہاتھ میں پھیکڑا ہوا دیکھیں اس طریقے سے کر رہا ہوں اس کے پر نکلنا شروع ہو گیا دیکھیں کتنے پر اس نے میرا ہاتھ میں ہی پھیک دیا ہے ماشاء اللہ سے کبوتر میں کچھ فرق نہیں آگا کا کبوتر ماشاءاللہ سے پورا ہی جان میں بھرا ہوئے گا دیکھیں فل گول مٹول ہے میرا یہ پرندہ لیکن ابھی بھی یہ کبوتر میرا اوڑا ہے پشتیا کر رہا ہے ہر چیز کر رہا ہے لیکن اگر آپ کے پاس اگر آپ لوگ نہیں اڑا رہے تو الگ بات ہے اب آپ بھائیوں نے کبوتر بٹھا دیئے ہیں کسی نے بہت سارے میرے ویورز ہیں جو میرے ساتھ کنٹیکٹ پہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کینچی کر دیئے کبوتر چلو آپ نے کینچی کر دیئے مانتے ہیں تو آپ نے ابھی ان کو کھلانا کیا ہے آپ ایک کام کریں دکان یہ کبوتر والی پرندہ والی دکانوں پر دانہ ملتا ہے یہاں سے آپ نے لے لینا ہے کالی والی سرسو ملتی ہے کالی سرسو ٹھیک ہے آپ نے وہ لینی ہے کالی سرسو آپ نے لینی ہے کالی والی سرسو آپ لے لیں ٹھیک ہے کالی سرسو آپ نے لے لی اور اگر آپ کے پچاس کبوتر ہے پچاس کبوتروں کا تین پاؤ دانہ ہے اگر آپ لے رہے ہیں تین پاؤ دانہ پچاس کبوتروں کو میرے کبوتر ہے میرے تو الگ قسم کبوتر ہے بہت بھائیوں کے کسی کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کے کبوتر ہوتے ہیں بہت بھائیوں کے الگ الگ قسم میں کبوتر ہوتے ہیں میرے ہیں دیشی کیٹیگری کبوتر تو ان کا پچاس کبوتر کا تین پاؤ دانہ ہے ٹھیک ہے تو پچاس کبوتر کا تین پاؤ دانہ میں دیکھا ہوں ابھی آپ نے پچاس کبوتروں میں سے اگر دو پاو دانہ آپ لے رہے ہیں اور ایک پاو آپ نے سرسو لینی ہے سرسو کھلانی کیسے ہے کیونکہ ابھی گرمی ہے سرسو کھلانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کالی والی سرسو آپ نے تقریباً دو گھنٹے پہلے اس کو پانی میں ڈال دینا ہے ایک گلاس دو گھنٹے پہلے ایک گلاس آپ نے لینا ہے اس کو پانی میں ڈال کے چھوڑ دینا ہے جب آپ اڑا رہے ہیں تو اسی دوران آپ چکی میں استعمال کرتے رہے ہیں سرسو کو بھی اور باجرے کو بھی اور اس کے ساتھ ایک اور چیزیں آپ نے لینے آئے جاؤ بینہ چھلا ہوا جاؤ استعمال کرنا ہے بینہ چھلا ہوا جاؤ آپ اگر کھلائیں گے آپ کے کبوتر بہت ہی جلدی کوریت پہ چالو ہو جائیں گے جس کبوتر نے پر نہیں پھیکا ہوئے گا وہ بھی پھیکنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے وہ بھی پھیکنا شروع کر دے گا پھر آپ کے کبوتر یہ جب چیزیں کھانا شروع کریں گے تو وہ اڑنا بند ہو جائیں گے لیکن وہ بیٹھتے جائیں گے کموتر اپنے کموتر پر پھیکنا شروع کر دیں گے بہت ہی جلدی اور بہت ہی فاس چھپکیں گے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کھلاتے ہیں اپنے پرندوں کے سرسو کے تیل کے چکناؤں آ آیاتے ہیں وہ کھلانے پڑتے ہیں تیل کا چکناؤں کھلانا پڑتا ہے اور مکس دانا ہے بہت قسم کا دانا ہے سن فلاور ہے بند کے دانے ہیں بند کا بیج ہے کناری دانا ہے جائی ہے سرسو ہے کٹر مکائی ہے گندم ہے چنا ہے اور بھی بہت سارے آئیٹم ہیں جو نام میرے کوئی نہیں آ رہے کناری دانا بھی آ جاتا ہے ایسے بہت سارے چیزیں ہیں بہت سارے دانے ہیں انشاءاللہ وہ اس کے بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ بھائیوں کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے چینل پہ وہ بھی شیئر کی ہوئی ہے آپ بھائیوں دیکھ لیں پرانے ویڈیو بھی آپ کو ملیں گی آپ وہاں پر جا کے چیک کریں گی تو پرانے جو میں نے دانے شیئر کی ہیں اس کی بھی ویڈیو آپ کو مل جائیں گی تو اگر آپ کے کبوتر جھاڑی پہ بیٹھ چکے ہیں تو آپ کھلائی پھلائی ابھی سے چالوں کر دیں تاکہ ان کو تقریباً جھار کرتے کرتے تیار ہونے میں ٹیم لگتا ہے تو جب جھار تیار ہو جائے کبوتر پھر آپ کو میں نے اٹھانے کے میں نے پانی بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ اسی چینل پہ بھی شیئر کریں گے کس طریقے سے کبوتروں کو جھار ہم اٹھائیں گے کھلانے کے بعد تو کیسے تیاری ہے انشاءاللہ وہ آگے پروسیسر آپ کے ساتھ چلتا رہے گا جو میرے ویور سے سب کے ساتھ شیئر کرتا رہو گا تو اسی طریقے سے آپ لوگ کھلائی پلائی اپنے کبوتروں کی چالو کرتے ہیں سٹیپ بھر سٹیپ ان کو کھلانا پھلانا چالو کرتے جائیں انشاءاللہ ان کے جان بھی بنتی جائے گی تو دیکھیں کس طریقے کلر کوتن ہے اب یہ صرف اس نے چار کلی پھیکی ہے بچائی بھی ہے ٹھیک ہے سات کلی پھیک کے جو پر لا رہا ہے چار کلیاں ہی خالی بچائی بھی ہے ٹھیک ہے چھے کلیاں تو اس نے ابھی تیار کر لیا اپنی چھے کلیوں میں سے تقریباً اندر کی ابھی بھی اس نے اور یہ ایک پل نکالا ہوا اس نے اس نے اس طرح سے باقی بھی کموتر میرے ہیں جو اس قدر سے ہی جھاڑی کی ہوئی ہیں انہوں نے اس قدر اس رو ہونے بھی جھاڑیاں کی ہوئی ہے یہ کموتر میرا محرم سے پہلے ہی تیار ہو جائیں گے میرے جو کموتر ہے محرم سے پہلے تیار ہونے گے بکرہ اس سے پہلے انشاءاللہ دوں مائنے دائی مائنوں میں یہ کموتر مہرے دستہ پاک ہو جائیں گے دنمے تک بھی ساف کر دیں گے کسی کبوتروں نے دنمے بھی پیکنا شروع کر دی ہیں کبوتروں نے اس نے تو نہیں پیکی بہت سارے کبوتروں نے پیکنا بھی شروع کر دی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا میرے کم محرم سے پہلے تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تیار ہی ہو جائیں گے باقی کلیا پوری لے آیا شروع کی دو بچائی میں باقی پوری دیکھیں ناغی دسویں بچائی میں اس نے باقی پوری تیار کر چکا ہے یہ اور یہ دیکھیں نامی دسویں بچا کے باقی تیار کر چکا ہے دم تک بھی لے کے آرہا ہے یہ دمیں بھی پھیک کے نہیں لے کے آرہا ہے دم تک پھیک کے نہیں لے کے آرہا ہے یہ کبوتر دیکھیں کتنا بڑا کبوتر ہے اس کو کہتے ہیں مصری مصری نسل کبوتر ہے کوا کبوتر اس کو کہتے ہیں کوا نسل یہاں پر تو یہ بہت ہی بڑے سائی سا کبوتر ہے یہ دیکھیں ہاتھ پہ ماں آپ جنگی میں آپ کو دکا دو دیکھ رہا ہے ہوتا یہاں تک آ رہا ہے ہے یہ ساز scars ہے اس کا اٹنا بڑا سائز repeating pinch آپ سے لے کہ کہاں تک آ رہا ہے یہ اس کا بیائی ثقی معلوم ہوتا یہ کہ بہت ہی بڑے شاbee sommes میرا یہ بھی میرا کبوتر لڑتا ہوا ہے لیکن میں نے اس کو روکا ہوا کیوں تھا اس نے کلیاں پہکی ہوئی تھی جس کے وجہ سے میں نے اس کو روپ دیا آج میرا کزن آیا تھا تو اس نے میرے کو دو کبوتر اور لا کے دیئے تو وہ بھی میں اپنے کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو لا کے دکھاتا ہوں آپ بھائیوں کو تو ایک کبوتر یہ لا کے دیا ہے کزن میرے نے ٹیپ لگایا ہے میں نے اس کو کاشنی چاندنا ہے دیکھ رہے ہیں ایک یہ کبوتر لا کے دیا ہے کزن نے یہ ہی دوالے دنی پکڑا تھا کزن میرے نے میں گیا ہوا تھا وہیں پر تو اسی دن ہی پکڑا تھا اس کبوتر کو وہاں پر کزن نے تو اس نے لا کے میرے کو دے دیا تو یہ میں نے اپنے پاس کھوڑ لوں گا انشاءاللہ نر کبوتر ہے کاشنی چاندنا بڑا وی آئی پہ اور ہشنی کبوتر ہے دیکھ رہے ہیں تو ٹیپ لگایا تو دوسرا بھی ہے وہ بھی آپ کھوڑا کے دکھاتے ہیں دوسرا ایک کبوتر یہ لا کے دیا ہے کزن میرے نے آگے سے سنیری پوٹے کا ہے ببرا ہے ببرا کبوتر دیکھ رہے ہیں ببرا کبوتر ہے تو یہ بھی نر کبوتر ہے دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ بھی ایک لا کے دیا ہے چھوٹی چونچ کا ہے لال پلچوں کا ہے اور یہ بھی ایک کزن میرے نے لا کے دیا یہ بھی وہاں پر پکڑا ہوا ہے پتہ نہیں کیسے ہے کبوتر ہے بھی کھولت کریں گے ان کی یہ بھی نئے کبوتر ہے بلکل کھولت کریں گے ان کبوتروں کی بھی تو اس نے یہ ساز پیناوا ہے ملتانی ساز پیناوا ہے دیکھ رہے ہیں ملتانی ساز پیناوا ہے پتہ نہیں کیسا ہے اب یہ اللہ بہتر جانے ہم تو کھولیں گے ابھی پتہ چلے گا کشتی کے بعد ہی ابو تر پھڑک لیتا ہے یا گر جاتا ہے وہ تو اللہ نصیب کرے گا تو پچھا رہے گا کزن کی نشانی ہے پہلی بھی اس کی نشانی ہے ایک میرے پاس آئی تھی لیکن وہ میرے پاس نہیں ٹکی تو میں نے اپنے دوست کو دے دی تھی وہاں پر وہ کشتیاں کرنے لگے لڑا رہی ہیں ماشاءاللہ سے بڑی اچھے طرح کیسے وہ کبوتر وہاں لڑا ہے تو یہ بھی جیسے یہ کبوتر نے دیکھے ابھی تک اس نے جھاڑ نہیں کی تھی اس نے شروع کچھ پر پھیکے تھے تو ابھی بچہ میرا آیا ہوا تھا اس نے ہی ٹیپ لگایا ان کو تو کچھ کبوتر میرے بچے نے الگ کیے ہیں ان لوگوں نے کہا ہم دوپیر میں اڑائیں گے دو بجے قریب انشاءاللہ ان کے ساتھ اب جو کاروائی ہم کریں گے جو ان کے ساتھ کھیل پانی کریں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ایسے ہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کبوتروں کو جھاڑ اگر آپ کے کبوتروں میں آ گئی ہے تو آپ سرسو لے اس کو دو گھنٹے پہلے بھگونا ہے آپ نے دو گھنٹے بھیگا ہوا سرسو آپ کبوتروں کو ابھی سے دینا شروع کر دو انشاءاللہ وہ کبوتر کے اندر جو جسم میں کسی کبوتر سرسو کیا کرتا ہے چکناٹ ہوتی ہے اس پر تیل ہوتا ہے سرسو کا تیل تو بنتا رہتا ہے اسی لئے سرسو بھی کھلا سکتے ہیں اور ایک پیلی سرسو بھی آتی ہے یہ کالی ہے اور ایک پیلی ہے پیلی والی سرسو بھی آپ کھلا سکتے ہیں دونوں سرسو کو لیکن آپ نے دو سے تین گھنٹے بھیگا ہوا سرسو آپ لیں وہ کھلائیں اور یہ بینہ چھلا ہوا جاؤ آتا ہے جو گدھو کا ہے بینہ چھلا ہوا وہ آپ لے لیں اس کو بھی آپ کھلانا چالو کر دیں انشاءاللہ آپ کے کبوتر ابھی صحیح کورید پر آ جائیں گے جو نہیں کر رہے ہوں جھاڑی کرنا شروع کر دیں گے تو ایسے آپ چالو کریں اپنے پرندوں میں انشاءاللہ ابھی تو مزید ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک کرنا انشاءاللہ بہت ہی اچھے اچھے ٹپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جیسے بہت سارے کھیل پانیز ہیں جو ہمارے ابھی بھی باقی ہیں جو ہم اپنے لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تیز پر چلانے کے کھیل پانیز ہیں بہت پانی آتے ہیں بہت کھیل آتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبکرائب کرنا دعاوں میں اپنے بھائی کو یاد رکھنا ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ